اگر حالات حاضرہ کی بات کی جائے تو حالات حاضرہ میں اس وقت امریکہ کے الیکشنز کی ہے الیکشنز میں یہ ہے کہ جو بائیڈن اور ٹرم آمنے سامنے ہیں میں نے تیس اکتوبر کو ایک ٹوٹ کیا تھا اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ جو بائیڈن بل بی دفتہ پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن اوبامہ جو آٹھ سال پریزیڈنٹ رہا ہے اس کا وائس پریزیڈنٹ تھا اب وہ پریزیڈنٹ کی بننے والا ہے تقریبا اور موسٹ بہت قریب اپنی جیت کے اس کے علاوہ یہ ہے اسے ہمارے خطے میں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ اس کی جو سونس ہے وہ ٹرم کی سونس میں بہت فرق ٹرم کی جو سونس ہے وہ انڈیا کے طرف زیادہ ہے جھگاؤ اس کا انڈیا کے طرف زیادہ نہیں ہے جو بائیڈن کا زیادہ ہے پاکستان کی طرف زیادہ ہے جو بائیڈن کشمیر کی حق میں بات کرتا ہے جو بائیڈن اسرائیل کی پولیسی کو اس طرح فالو نہیں کرتا جس طرح سے ایک ریپبلیکن پریزیڈنٹ فالو کرتا ہے کیونکہ ٹرم جو تھا وہ ریپبلیکن کی طرف سے آیا تھا جو بائیڈن جو دیموکریٹک پارٹی کی طرف سے اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کلنٹن بل کلنٹن وہ اس نے انڈیا کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی تھی واضح پائی کے دور میں تو وہ دیموکریٹک پارٹی کا جو ہے جھکاؤ انڈیا کی طرف کم ہے اور اسرائیل کی جو پولیسیز ہیں ان کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے وہ نہیں مانتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں کا نظام ہے وہ پورا اپنے وہ کنٹرول کرتے ہیں اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے یہودی کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے اس کو فالو نہیں کرتے جس طرح سے اس ٹرم نے کیا جس طرح سے ریپبلیکن پارٹیز کرتی ہیں اس کے علاوہ وہاں پاسی دو ہی پارٹی ہیں ایک ریپبلیکن ہے اور ایک دیموکریٹک ہے تو اس کو سپورٹ کرنے مطلب یہ ہے کہ وہ کشمیر کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ اس نے کہا کہ میں ایران سے پابندیاں اٹھاؤں گا سب سے بڑی بات ایران کو وہ سپورٹ کر رہا ہے ایران کے حکم اس نے اپنا جو سٹیٹمنٹ پاس کیا کہ میں جو پابندیاں ایران پر لگائی گئی ہیں وہ میں ہٹاؤں گا باکہ اس کے علاوہ پاکستان کی طرف جگہ آزادہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ انڈیا صرف وہ اس طرح سے محبت نہیں کرتا اس طرح سے وہ اس کے علاوہ پاکستان سے تو پابندیاں کچھ لگیں وہ ہٹانے کے بعد